تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیان اپنے جیڈ لوکٹ کو واپس اپنی پاکٹ میں رکھ دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر ماسٹر یوچین بھی وہاں پر آ جاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے جس پر زیان ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں یہ سن کر ماسٹر یوچین جواب دیتے ہیں کہ وہ اس لیے کیونکہ میں یہاں فالن ہٹ کو سینس نہیں کر رہا ساتھ ہی ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ میرے کولڈ فلیم اور فالن ہٹ فلیم کے بیچ ایک عجیب سا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے میلوں دور سے ہی اسے سمیل کر پاتا ہوں لیکن آج جب ہم کینن کالج کے اندر موجود ہیں پھر بھی مجھے اس کی سمیل نہیں آ رہے پتہ نہیں کچھ عجیب سے لگ رہے جس پر زیان کہتا ہے کہ کہیں کسی نے ہم سے پہلے فالن ہٹ فلیم کو حاصل تو نہیں کر لیا یہ سن کر ماسٹر یوچین جواب دیتے ہیں کہ نہیں ابھی تک شاید یہاں پر کسی نے اس فالن ہٹ فلیم کو حاصل نہیں کیا اور اگر ایسا ہوتا تو مجھے محسوس ہو جاتا لیکن اس کی باوجود بھی میں اس فالن ہٹ فلیم کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انر کالج کے بیچ میں کہیں ہو اس لیے تمہیں کچھ بھی کر کے اس کمپیٹیشن کو جیتنا ہوگا تاکہ تم انر کالج کے اندر انٹر ہو سکو وہاں پر ہمیں اگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا یہ سننے کے بعد زیان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ماسٹر آپ چنتہ مت کرو میں آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کروں گا اور اسی کے ساتھ سین شیفٹ ہو کر کمپیٹیشن والے ٹیپ پر آ جاتا ہے جس پر زیان دیکھتا ہے کہ آج پہلے سے زیادہ لوگ اس کمپیٹیشن کو دیکھنے آئے تھے یہ دیکھ کر وہ تھوڑا سا حیران بھی ہو گیا تھا اور ٹیچر رولین اسے بتاتی ہے کہ آج آڈینس اس لئے زیادہ ہے کیونکہ آج کی کمپیٹیشن کافی زیادہ مزیدار ہوں گے آج یہاں کینن کالج کے ٹاپ ٹونٹی ڈیسپلز آپ اس میں فائٹ کریں گے اور کافی زیادہ مزہ آئے گا اور شاید اس لئے آج یہاں پر آڈینس بھی کافی زیادہ ہے یہاں پر ٹیچر رولین یہ سب بتا آئی رہی تھی کہ تب ہی اچانک وہاں پر وائس پریزیڈنٹ جیہ بھی آ جاتی ہے جو کہ زیان کو یہاں پر چیئر اپ کرنے کے لئے آئی تھی اور زیان کو ٹاپ فائف تک پہنچنے کے لئے گوڈ لگ کہتی ہے اور جبکہ ساتھ ہی ساتھ اسے یہاں پر زیان پر کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کا عجیب انسان ہے جو ہر وقت زی زونیر سے چپ کر رہتا ہے زیان بھی جیہ کے اس بیہیوئر کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا لیکن زی زونیر اسے بتاتی ہے کہ فکر مات کرو جیہ اس طرح کی یہ ہے وہ ہر کسی کے ساتھ اس طرح سے بیو کرتی ہے تو یہاں پر اس پارٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے والا اپیسوڈ نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیجئے اس سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے تھینک یو سو مچ